اسلام علیکم دوستو آپ سب کو اور بزرگو اور جو بڑے ہیں میرے ان سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک خاص طور پر جو سعودی عرب کے اندر یا باہر کے ملکوں کے اندر جنہوں نے آج عید منائی ہے ان کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے بہت بہت عید مبارک یہ عید عیدِ قربان جیسے کہ آپ جانتے ہیں عیدِ قربان ہے اور یہ ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے ایک پیارے نے اپنے بیٹے کے گردن کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی چلانے کے لیے رضا مندی کا اظہار کیا اور بغیر کسی ملال کے اور بیٹے نے اللہ کی رضا کے خاطر بغیر چونوں چرہ اس حکم کو تسلیم کیا لیکن ایک چیز جو پورے اس واقعے میں ہمیں پتا چلتی ہے کہ راستے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے آ رہے تھے تو راستے میں تین دفعہ شیطانوں نے رکا تین شیطانوں نے رکا اور آج ہم حج ہمارا کمچیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم ان جمرات یا وہ جو نشان جہاں جو سمبلائز کرتے ہیں ان شیطانوں کو ان کو پتھر نہیں مارتے تو دوستو ایک چیز یاد رکھیں کہ قربانی تب قبول ہوتی ہے جب آپ ان شیطان کو مارتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے نفس کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو ہمارے نفس کے اندر مختلف شیطان ہیں جمرات ہیں جب تک ہم ان کو نہیں ماریں گے ان کو دنائے نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری قربانی کیا ہوگی شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم جانور کی خریدارے میں اللہ کی رضا سے زیادہ دکھاوے کے اوپر زور دے رہے ہیں تو اللہ تعالی ہماری جو ہے اسے قبول فرمائے قربانی کو اور ہمیں اس چیز کی حمد دے اور طاقت دے کہ ہم اپنے نفس کے جو جمرات ہیں جو شیطان جو ہمارے نفس کے اندر ہیں ہم انہیں ماریں ان سے نجات پائیں اور پھر حقیقی معنوں میں قربانی دیں ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک